جو دے آغا عبدالعیل حسین نے کرببلہ میں فرمایا کہ یہ جملہ بحار الانوار میں موجود ہے کلمات آغا عبدالعیل حسین کے سلسلے میں کہ انہوں نے کرببلہ میں فرمایا فَلَكُمْ بِي أُسْوَتُن تمہارے لیے میری ذات میں نمونِ عمل ہے یعنی تمہیں چاہیے کہ مجھے نمونِ عمل قرار دیں مجھے اُسْوَا بنائیں اپنے لیے آغا عبدالعیل حسین فرماتے ہیں مجھے اُسْوَا بنائیں نمونِ عمل قرار دیں مجھے یہ عزاداروں سے آغا عبدالعیل حسین کا تقاضہ یعنی اس دنیا میں آغا عبدالعیل حسین ہر چیز پہ ناظر ہیں یہ ایک عقیدہ ہے کہ اس عالم میں کچھ انسان ہیں کہ جو خدا کی طرف سے حجت ہیں اور یہ حجت الہی اصرار بشر سے آشنا ہیں آغا ہے ان میں سے ایک آقا عبدالعیل حسین ہے کہ وہ ایسا الہی انسان ہے کہ جو تمام اصرار بشر سے آگا ہیں اور آشنا ہیں لوگوں کی زندگی اور لوگوں کی شخصیت کے تمام زابعیوں پہ نظر رکھتے ہیں یہ آغا عبدالعیل حسین کی شخصیت ہے ایسا نہیں کہ آغا عبدالعیل حسین میدان کرببلہ میں شہید ہو گئے اب اس کے بعد ناظر نہ ہوں اصرار بشر سے آگاہ نہ ہوں ایسے نہیں ہے آج بھی آغا عبدالعیل حسین آشنا ہیں ہماری شخصیت اور ہماری زندگی کے ہر ذاویے پہ ان کی نظر ہے یعنی یہ ہستیاں عالم خالق پر احاتے کلی رکھتی ہیں یہ ایسے ہستیاں ہیں مکمل احاتا ہے ہماری زندگی پہ ہمارے عمال پہ وہ دیکھتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں اور خود گواہ ہیں لہٰذا ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کرببلہ انقلاب کرببلہ انقلاب آغا عبدالعیل حسین ایک شخصی حرکت اور ایک شخصی تحریک تھی کرببلہ ایک شخصی تحریک کا نام نہیں ہے ایسا نہیں ہے کرببلہ بس ایک واقعہ ہو بس ایک حادثہ ہو کہ رونما ہوا ختم ہوا گزر چکا ایسا نہیں ہے اگر ہم نے ایسا سوچا اگر ہم نے کرببلہ کو یوں سمجھا تو پھر ہم نے کرببلہ کو بھانج بنا دیا ہے اب کرببلہ سمر بخش نہیں ہے اب اس کے بعد کرببلہ پھر مکتب نہیں ہے مکتب تربیتی نہیں ہے اب کرببلہ سے پھر کسی کو تربیت نہیں ملے گی لہذا کرببلہ ایک شخصی تحریک نہیں ہے مکتب ہے